تیسری دنیا کے ممالک میں ایک زندگی جب دوسری زندگی کو دنیا میں لانے کی کوشش کر رہی ہو تو عموماً ماں کو ہی موت کو گلے لگانا پڑتا ہے یعنی ان کے بچے ماں کے بغیر ہی دنیا میں پہلی سانس لیتے ہیں کسی بڑے شہر کے نوائی گاؤں میں اسی طرح انسان بستے ہیں جیسے بڑے شہروں میں اور ان کا بھی خوشیوں راہتوں اور سہولتوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے شہری کا مسلم چیریٹی کے تمام میٹینیٹی ہاسپیٹلز کو خصوصی طور پر دہادی علاقوں کے وسط میں قائم کیا گیا ہے مسلم چیریٹی کے ہاسپیٹلز میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈیلیوری کے وقت ماں اور بچے کے لیے انتہائی ہائیجینک محول ہو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ہاسپیٹلز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریے اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجئے بہت ہاسپیٹلز اچھا ہے بچے میری دپریشن ہویا ہے فری میں کر دیا ہے ایک روپیہ نہیں لیا غریب بندہ بہت ہی ساس کرتے ہیں اللہ انہوں نے بہت دے وے جڑے دین دینے انہوں نے انہوں نے بہت ہی دے وے مسلم جارٹی والوں کا میں شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے میری ہیلپ کی اور ہم یہاں ٹائم پہ بنجئے اور میرے گھر بیٹا ہوئے اور میں بہت خوش ہوں اور مسلم جارٹی والوں کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں درست لوگیشنز پر قائم ہاسپیٹلز کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی اطلاع کی صورت میں ایمبیلنس فوراں روانہ ہو کر انتہائی قابل سٹاف کے ہمراہ خواتین کو بروقت ہسپیٹال پہنچاتی ہے میں بہت پریشان تھی تو میری ہمسائی تھی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میری ہمسائی نے فون کیا اور مسلم چائرڈ والے آئے ان کی ایمبیلس آئی اور انہوں نے مجھے جانا میری بہت ہیلپ کی اور میں ٹائم سے پہنگی تو اللہ تعالی نے مجھے بیٹی دی ہے میں اللہ کا شکر دا کرتی ہوں یہ جذبہ ہی تو ہے جس کی بنیاد پر میں آج یہاں آپ سب کے سامنے بولٹن مینچسٹر لنڈن کارڈف ایڈنبرا نیو کاسل نوٹنگم کے لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ ایمبیلنسز مسلم چائرڈی کو ڈونیٹ مجھے ڈونیٹ دی اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاوں سے آج یہ ایمبیلنسز میں نے ان لوگوں تک پہنچا دی ہیں جو ان کو ڈیزرف کرتے ہیں مسلم چائرڈی نے نہ صرف اپنے ہسپتالوں کو طبی لحاظ سے بہترین بنایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سرگاری اور نیجی ہسپتالوں کو بھی ماں اور بچے کی صحت و سلامتی میں معاون آلات مہیا کیے ہیں جس میں انکیوبیٹر کچھ پیچیدہ لیبر کیسز میں انتہائی ضروری ہے میرے بھائی اور بہنوں اللہ ہی کی مرضی ہے کون جیے کون جائے لیکن اسباب کے درجے میں دنیا میں میڈیکل فسیلٹیز کی کمی خاص طور پر انکیوبیٹرز کا نہ ہونا ان بچوں کی وفات کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے مسلم چیریٹی یہ انکیوبیٹرز پاکستان کے علاوہ انڈیا، بنگلہ دیش اور سومالیا میں بھی بھیجواتی ہے مسلم چیریٹی کی ان کوششوں کا اعتراف آلہ سرکاری سطح پر بھی کیا جاتا ہے مسلم چیریٹی الحمدللہ دنیا کے پندرہ ممالک میں کمینٹی کی مفید جو ہے وہ کر رہی ہے اور یوکے میں بھی اور تمام دنیا میں مسلم چیریٹی کو ایک اخترام کی نظر سے دکھا جاتا ہے اور اس میں پیس صاحب اور سینیر صاحب جیسے لوگ ہیں اور میں اکثر وہاں پر بھی لوگوں سے کہتا ہوں اور یہاں بھی مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ اگر مسلم چیریٹی کو کوئی گونیشن دیں گے تو یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے صحیح جگہ پر وہ استعمال ہوگا اور غریب لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا تو میں مسلم چیریٹی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہیں آج ہمیں پانچ ایمولنسز جنیت کر رہے ہیں مسلم چیریٹی رن حسطت کے لیے اور کسٹین جو ہیں انکیوبیڈیٹر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حسطتالوں میں انکیوبیڈیٹر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہیں اپنے جان سے ہاتھ دو گیتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کم از کم جن جگہوں پہ یہ انکیوبیڈیٹر نہیں ہیں وہاں پر پہنک جائیں گے انشاءاللہ اس سے ہمیں بچوں کی جان بچانے میں بھی مطلب جو ہے ملے گے فسٹولا ایک بہت بری بیماری ہے اور دوم کے لیے کہ جب ڈیلیوری کے وقت ایک عورت جس کا کسی نے پہلے اسیسمنٹ نہیں کی کہ کیا یہ بیبی نورمل پیدا ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی ہیلپ چاہیے یا اس کی ہڈی کی ڈسپروپورشن ہے جو پیلوکس کی ہڈی ہے تو جب بیبی کا ہیڈ نیچے آتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے کافی دیر کے لیے جب وہ پھنستا ہے تو وہ ریکٹم پہ اور بلیڈر جو مسانے کی دیوار ہے وہ آگے ہے اور جو ریکٹم کی ہے وہ پیچھے ہے برد کنال سے وہ پریشر ڈالے رکھتا ہے کافی دیر تک عورت تکلیف میں رہتی ہے بہت دیر سخت تکلیف میں رہتی ہے اور بچہ ادھر ابسٹرکٹیڈ ہوتا ہے عورت کی طرف یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پریشر بلیڈر کی طرف ریلیز ہوتا ہے یا ریکٹم کی طرف اور وہ ہول ایک فسٹولہ بن جاتا ہے جہاں سے لیکیج رہتی ہے فسٹولہ کوئی بیماری نہیں ایک اگنورنس ہے ایک چھوٹی سی صورتحال ایسے پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ماں کو نہ صرف یہ کہ اس کے بچوں بلکہ سارے گھر سے دور کر دیا جاتا ہے کس قدر بدنصیبی کی بات ہے فسٹولہ 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 99.9% فسٹولہ فسٹولہ نواز شریف رداری صاحب فسٹولہ 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 مسلم چیارٹی یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہے کہ ایسی ماں کو ان کا علاج کروا کر ان کے بچوں سے اور گھر والوں سے واپس ملایا جائے یہ کام ہم نے سومالیا بنگلہ دیش اور پاکستان میں شروع کر دیا ہے خوشیاں سب کے لیے یہی مقصد ہے مسلم چیارٹی کا موسیقی 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 موسیقی